بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین اور خوبصورت چیزیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھوئی جا سکتی ہیں بلکہ انہیں دل سے محسوس کرنا چاہیے روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ زندگی بنانا بول جائیں چھوٹی چیزوں سے لطف اٹھائیں ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ تو بڑی چیزیں تھیں اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ غلط ہے خود کو چکرنا رکھئے اور کم از کم ایک دشمن ضرور تلاش کریں محبت کے بغیر زندگی پھل کے بغیر درخت کی طرح ہے اگر آپ گالیاں دیں گے تو آپ کو سننی بھی پڑیں گی اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کے آنسو ہیں لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہوتے ہیں اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے ہیں اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کرو کیونکہ کچھ بھی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ آدھا تو کر چکے ہیں کچھ بھی ناممکن نہیں لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے اپنے الفاظ کو کسی پر تھوکنے سے پہلے اسے ضرور چکھو کامیابی عام طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں بہت مصروف ہوتے ہیں مسکراتے رہیں کیونکہ زندگی یہ خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے بہترین انتقام معاف کرنا ہے آپ کے سر میں دماغ ہے آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں آپ اپنے لیے کسی بھی سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کرتے ہیں اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کو سزا خود کو دینا ہے اس وقت تک کسی مگرمچ کی تضلیل نہ کریں جب تک آپ دریا کو عبور نہ کر لیں کتے کبھی کبھی کارتے ہیں لیکن لوگ ہر وقت اپنی تکلیف دے باتوں سے کارتے ہیں اگر آپ خود اپنے آپ کو گدہ بناتے ہیں تو آپ پر سوار ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ